السلام علیکم ویورز ویلکم دو آر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 2020 میں جو ہے وہ یوٹیوب ایسیو کیسے کی جائے تو چلیے بغیر کسی دیر کے جو ہے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنی کوئی ویڈیو بنانی ہے تو اسے ایچ ٹی میں رکھنا ہے کم مزگم آپ کی ویڈیو جو ہے وہ 720 پکسل میں ہونی چاہیے اور لینڈس کے موٹ میں ہونی چاہیے لینڈس کے موٹ سے مراد ہے کہ آپ کے ویڈیو جو ہے وہ اس فارمیٹ میں ہو اس فارمیٹ میں ویڈیو بنانے سے جو ہے وہ پرہیز کریں دوسرا جو ہے جب بھی آپ اپنی ویڈیو جو ہے وہ بناتے ہیں تو ویڈیو کی جو را فائل ہے را فائل سے مراد ہے کہ آپ کے موبائل میں جس نیم سے ویڈیو سیو ہوئی ہے وہ mostly وہ date یا time wise یا folder wise وہ فائل جو ہے وہ اس کا نیم آ جاتا ہے اس نیم کو edit کر لیں اور اس نیم کو edit کرنے کے بعد اپنے جو آپ کا main keyword ہے جو آپ کا ویڈیو title ہے وہ آپ کی فائل کا نیم ہونا چاہیے اس کے بعد آپ جو ہے وہ ویڈیو کو جب upload کریں تو upload کرنے کے بعد آپ کا جو main keyword ہے وہ آپ کا ویڈیو title کے start میں ہونا چاہیے for example آپ کا main keyword ہے youtube seo in 2020 تو یہ آپ کا main keyword ویڈیو کے title کے start میں ہونا چاہیے جیسے کہ how to do youtube seo in 2020 اور اسی طرح جو آپ کا title کا end ہے اس میں آپ اپنا main keyword جس طرح ہم نے لکھا ہوتا ہے must watch یا trending video تو وہاں پہ آپ اپنا جو ہے وہ similar keyword related keyword جو ہے وہ use کریں اس کے بعد آپ جو ہے اپنی ویڈیو میں as much as possible جو ہے وہ tags جو ہے وہ ڈالیں tags جو ہے وہ آپ generate کر لیں بہت سے جو ہے وہ asio tools online available ہیں ان کو use کرتے ہوئے tags جو ہے اپنی ویڈیو میں لگائیں اور یہ بات mode کریں کہ جو آپ کا main keyword ہے وہ آپ کے tags میں جو ہے وہ start میں ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ بات کرتے ہیں description کی تو description میں جو ہے آپ نے 300 word سے لے کے 500 word تک اپنی ویڈیو کی جو ہے وہ description لازمی دینی ہے ہر ویڈیو میں دینی ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کی description ہے اس میں آپ کی first line میں آپ کا ویڈیو کا title آئے گا اور ویڈیو کا title لگانے کے بعد اس sentence کو جو ہے وہ full stop لگا کے stop کر دیں اور next جو ہے وہ sentence شروع کریں for example آپ کی ویڈیو youtube seo کے related ہے تو لکھیں in this video you can watch how to do youtube seo in 2020 اور full stop لگا دیں اور باقی کی جو آپ کی description ہے اس میں آپ جو ہے وہ اپنے related اور similar keyword جو ہے وہ لازمی use کریں 300 word سے لے کے 500 word تک description جو ہے وہ must ہے ہر ویڈیو کے لیے اور اس میں اپنے similar اور related keyword کو use کرتے ہوئے description کو بنائیں اس کے بعد description میں جو ہے وہ اپنے facebook page کا link اپنے twitter page کا link اپنے google plus کا link اور subscribe to my channel جو ہے وہ لازمی لکھیں یہ جو ہے وہ بہت کاریگر ثابت ہوگا آپ کی ویڈیو کو رینک کرنے کے لیے اس کے بعد وہ step by step بات کر رہے ہیں تو اپنی ویڈیو کو اس کی language category ضرور لکھیں اگر آپ کے ویڈیو اردو میں ہے تو اس کی language سیلیکٹ کریں اگر انگلیش میں ہے تو انگلیش کریں تاکہ youtube کے algorithm کو پتہ چل سکے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ کس language میں ہے اور وہ youtube کے میار پر پورا اتر رہی ہے اس کے سب option جو ہے وہ fill ہیں پھر بات کریں گے کہ اگر آپ نے اپنی ویڈیو میں سب title جو ہے وہ use کیا ہیں تو سب titles جو ہیں وہ لگائے ہیں ویڈیو میں تو ان میں آپ کے similar اور related keywords جو ہے وہ لازمی use ہوئے ہوں اس سے آپ کے ویڈیو رینک ہونے میں quality میں ہونا چاہیے thumb nail میں جو آپ کا title ہے آپ کا main keyword ہے وہ آپ کے thumbnail میں لازمی ہونا چاہیے جس طرح ویڈیو فائل کا name جو ہے ہم نے main keyword یا ویڈیو title رکھا تھا اس طرح thumbnail بھی جب آپ نے save کیا ہے تو اسے untitle نہ رہنے دیں thumbnail میں بھی جو ہے وہ آپ کو related اور similar keyword لازمی ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی interactive content لازمی ہونا چاہیے تاکہ user جو ہے وہ آپ کے thumbnail سے attract ہو سکے ان تمام کام کو کرنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی چھوٹا موٹا blog ہو آپ کی اپنی personal تب ہی اسے کسی نے اپنی ویڈیو پہ embed کیا ہے وہ چاہیے اپنا blog بنالیں اپنا خود کا blog بنالیں یا کسی بھی ویڈیو کو embed لازمی کریں اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی social media platform ہیں ان پہ اپنی ویڈیو کو share کریں آپ نے کوئی بھی picture بنائیں یا پل تو اس لئے میں یوٹیوب ایسی کو بتا رہا ہوں لیکن اگر آپ کی کوئی بھی ویڈیو جو ہے اس کی ویڈیو دو سے چار پوائنٹ لکھیں پکچر میں اچھی سی پکچر بنائیں اور اپلوڈ کر دیں اور ساتھ لکھ دیں کہ اگر آپ کو اس طرح کی مزید معلومات درکار ہے تو آپ میری فلان ویڈیو دیکھ لیں اسی طرح آپ ٹویٹر میں پوسٹ کریں اسی طرح آپ باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ وہ اپنی ویڈیو کو کسی اچھی سی پوسٹ کے ساتھ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ وہ اپلوڈ کر دیں اور ساتھ میں وہ اپنی ویڈیو کا لنک دے دیں اور کوشش کریں کہ 24 آر میں آپ کی ویڈیو پہ دس ویو لازمی آئیں وہ ویو آپ کے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ خود ہی اپنی ویڈیو دس پار دیکھ لیں وہ ہوں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی ویڈیو پہ وہ جنریٹ ہو جائیں اسے کہتے ہیں آف پیج ایسی او تو اس طرح یہ جو میں نے جتنی بھی آپ کو ٹپس بتائی ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں انشاءاللہ آپ کی ویڈیو بہت جل جو ہے وہ یوٹیوب میں رینک ہو جائے گی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے مطلق آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں وہ اگاہ کیجئے گا میرے چینل کو لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد دونوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ